موسیقی السلام علیکم ٹیلن نیوز میں خوش آمدید میں ہوں محمد حسیب خان اور میں ہوں رمشا شبیر شامل کریں گے نیوز ہیٹ لائنز الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آج سنائے گا عمران خان سمیت دیگر فرقین کو نوٹسز جاری سیکیورٹی کے سخت انتظامات احتجاج کے پیش نظر پی ٹی آئے کارکنوں کو روکنے کے تمام اقدامات مکمل نوجوانوں کی ترقی میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے وزیراعظم شباز شریف کا ٹویٹر پر پیغام کہتے ہیں قومیں اپنی طاقت ان نوجوانوں سے حاصل کرتی ہے لیکن کچھ طاقت کے بھوکے سے اثر دار نوجوانوں کو اپنے موتاستبانہ ایجنڈے کا شکار بناتے ہیں پنجاب میں ہم نے نوجوانوں کے لئے مختلف اقدامات شروع کیے جن کا مقصد انہیں با اختیار بنانا ہے وزیراعظم شہباز شریف عمران خان پر برس پڑے کہتے ہیں آپ نے قوم کا حشر نشر کر دیا کہتے تھے ہاتھ نہیں ملاؤں گا اب منتے کر رہے ہیں آپ دن رات چور ڈاکو کا سرٹیفکیٹ دینے میں لگے ہیں ہم نے لیپ ٹاپ کے ذریعے رشوت دی اگر لیپ ٹاپ نہ دیتے تو کیا نوجوانوں کو اسلحہ دیتے سابق وزیراعظم نواز شریف کا جل پاکستان آنے کا اعلان لیگی وقف سے ملاقات میں کہا جل پاکستان آ رہا ہوں عوام کو ریلیف ملے گا اور وانشی حالت بہتر ہوگی اس حقرار مہنگائی کم کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے چار سالوں میں عمران خان نے ملک کو محور میں فسا دیا لیگی رہنما کیپٹن ریٹائٹ سب در کے پھر قابل زمانت وارن گرفتاری جاری لاہور کی مقامی عدالت نے لیگی رہنما کی حاضری سے سسنہ کی درخواست مسترد کر دی کیپٹن ریٹائٹ سب در کے خلاف انتشار انگیز تقریر کرنے کا الزام ہے وزیر علی پنجاب اور وزیلاحی سے جمشید اقوال ٹیمہ اور مسرد جمشید ٹیمہ کی ملاقات اہم امور پر تبادلے خیال اور وزیلاحی نے کہا مقتصر مدت میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے پائیدار اقدامات کیے وفاق نے پنجاب کے سلاب زرگان کے لیے ایک پائی تک نہیں دی نون لیگ کے رہنما شاہد خاگان عباسی کہتے ہیں ہم کسی کو نا اہل نہیں دیکھنا چاہتے سیاست میں مقابلہ میدان میں ہونا چاہیے پیکڈور رابطے ہمیشہ ملکی ناکامی کا سبب بنتے ہیں جو لوگ دوسروں کو بغیر الزامات جیل بھیجتے رہے ان کے اپنے اساسیں کیا ہیں وقت پر نئے آرمی چیف کی تقرری ہو جائے گی ابھی تو جنگ کا آغاش ہوا ہے ابھی سے گھپرا گئے سابق وفاقی وزیر فواد چہدری کا حکوت سے سوال ٹویٹر پر کہتے ہیں اسلام آباد قیلے کا منظر پیش کر رہا ہے عمران خان ریڈ لائن ہے معاملات کو اس طرف نہ لے جائیں کہ واپسی کا راستہ نہ ہو لاکھوں لوگ جب گھیراؤ کریں گے دھو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی حکومت پر کڑی تنکی ٹویٹر پر کہتے ہیں حکومت وینٹی لیٹر پر اور پی ڈی ایم کومہ میں ہے ستتر وزراء مزید مہنگائی کا سبب بن رہی ہیں اپنے کیس ختم کروا لیے الیکشن کمیشن نے سیاسی بنیادوں پر فیصلہ دیا تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے اور روس کو ڈرانز فراہم کرنے پر برطانیہ کی ایران پر پابندیاں ایرانی فوج کی تین افسران اور ایک ایرانی ڈران کمپنی پر پابندی لگائی گئی پابندیوں میں شامل افراد پر برطانیہ کے سفر کی ممانعت ہوگی اور برطانیہ میں موجود اساسے ضبط ہوں گے ہیڈلائنز آپ جان چکے بلٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس پر فیصلہ آتھ سنائے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے پول پروف سیکیورٹی طلب کرنے کے بعد کمیشن کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کارکنوں کے ممکنہ احتجاج کے پیش نظر آنسو گیس کے شل پہنچا دی گئے ہیں اس ناؤبات انتظامیہ نے ایس ایس پی کی نگرانی میں سیکیورٹی طائیونات کی جس میں ایک ایس ایس پی چھے ڈی ایس پی پانچ ایس پی سمیں ساڑھے گیانو سو ہلکار طائیونات کیے گئے ہیں جبکہ پولیس کے ساتھ ایف سی اور رینجرز کے ہلکار بھی طائیونات ہیں الیکشن کمیشن میں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے اور ریڈ زون میں بھی داخلہ محدود کر دیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو الیکشن کمیشن تک پہنچنے نہیں دیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ کچھ طاقت کے بھوکے سیاستدان نوجوانوں کو اپنے متاثبانہ ایجنڈے کا شکار بناتے ہیں ایسا کرنا بدقسمت ہی کی بات ہے وزیراعظم نے اپنی ٹویٹر میں لکھا کہ قومیں اپنی طاقت ان نوجوانوں سے حاصل کرتی ہیں جو اپنے سفر کو طاقت دیتے ہیں اور اپنے مستقبل کو متحرک کرتے ہیں نوجوانوں کی ترقی میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے پنجاب میں ہم نے نوجوانوں کے لیے مختلف اقتعامات شروع کیے جن کا مقصد انہیں با اختیار بنانا ہے ان اقتعامات کا مقصد نوجوانوں کو کاروباری مواقعوں کے لیے سہولت فراہم کرنا ہے دوسرے جانی مسلم لگنون کے قائد بیا محمد نواز شریف نے جلد پاکستان آنے کا اعلان کر دیا کہا گزشتہ چار سال کے دوران عمران خان نے ملک کو بھنور میں پھنسا دیا جلد پاکستان آ رہا ہوں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے نون لگی رہنماؤ ڈاکٹر درشن لال، سائیرہ افزل تارر، بلال فاروق تارر اور سلمہ برسہ میں دیگر رہنماؤ سے ملاقات کی جس میں کہا کہ اس حاق دار پوری کوشش کر رہی ہے کہ مہنگائی کم کریں عوام کو جلد ریلیف ملے گا اور معاشی حالات بہتر ہوں گے اس موقع پر نون لگ کی مرکزی نائف صدر مریم نواز بھی موجود تھی میاں نواز شریف سے نون لگی رہنماؤ کی ہونے والی ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا ناظرین عدالت نے کیپٹن ریٹائیڈ محمد صدر کے قابل زماعت وارن کی رفتاری جاری کرنے کا حکم دے دیا لاہور کی مقامی عدالت نے مسلمی نون کے رہنماؤ کیپٹن ریٹائیڈ صدر کی حاصلی سے صدر کی درخواست مسترد کرتے ہوئے قابل زمانت وارن کی رفتاری جاری کرنے کا حکم دیا کیپٹن صدر کے خلاف پچیس کیس زیر سمات ہیں اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی گزشتہ ماہ بھی عدالت نے کیپٹن ریٹائیڈ صدر کے قابل زمانت وارن کی رفتاری جاری کیے تھے تانہ اسلام پورا نے کیپٹن ریٹائیڈ محمد صدر کے خلاف مقدمہ ترج کر رکھا ہے جس میں ان کے خلاف انتشار اگیز تقریر کرنے کا الزام ہے دوسری جانب وزیر علیہ پنجاب پرویز الہی سے جمشید اقبال چیمہ اور مصرر جمشید چیمہ نے مراقات کی جس میں اہم امور پر تبادل خیال کیا گیا وزیر علیہ پرویز الہی نے نئی ذمہ داری ملنے پر مصرر جمشید چیمہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا اور فلاح عامہ کے حکومتی اقدامات کی بھرپور طریقے سے اجاگر کرنے کی ہدایت بھی کر دی اس موقع پرویز الہی نے کہا کہ مقتصر مدت میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے پائدار اقدامات کیے وفاق نے پنجاب کے سلاف زدگان کے لیے ایک پائی تک نہیں دی سو ارب روپے سے پنجاب احساس راشن ریایت پروگرام کا آغاز کیا عمران خان کے ویژن کے مطابق مختلف شعبوں کی بہتری کیلئے کوشہ ہیں ملاقات کے دوران مصرر جمشید چیمہ نے کہا کہ وزیر علیہ پنجاب چوہدری پرویز الہی کے قیادت میں عوام خدمت کے سفر کو نئی جہد دی دی اور سابق وزیر علیہ شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ سیاست میں مقابلہ میدان میں ہونا چاہیے مسلمی نون کے رہنما شاہد خاکان عباسی نے احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیب عدالت کے معاملات میں تین سال گزر گئے آج تک کیس میں پیش رفت نہیں ہوئی نیب کیسیس میں پھنسنے والوں کی زندگی مفروش ہو جاتی ہے کیا نیب کے پاس اس کا جواب ہے چیرمن نیب نے جو حال نیب کا کیا وہ مسنگ پرسن کا بھی کریں گے جو لوگ دوسروں کو بغیر الزمات جیل بھیجتے رہے ان کی اپنے اساسیں کیا ہیں سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ نیب سیاستی انجنرنگ کرتا ہے سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے نیب نے آج تک کیا کیا ہے ہم کسی کو نا اہل نہیں دیکھنا چاہتے سیاست میں مقابلہ میدان میں ہونا چاہیے بیکڈور رابطے ہمیشہ ملکی ناکامی کا سبب بنتے ہیں آگے پڑیں اور آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے رینما فواد چودری کہتی ہیں کہ ابھی تو جنگ کا آغاز ہوا ہے ابھی سے گھبرا گئے سماج و رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر فواد چودری کا کہنا تھا کہ اسلام آباد سلے کا منظر پیش کر رہا ہے جو سیکیورٹی اہلکاروں کے محاصرے میں ہے ابھی تو جنگ کا آغاز ہوا ہے ابھی سے گھبرا گئے لاکھوں لوگ جب گھراؤ کریں گے تو بھاغنی کی جگہ نہیں ملے گی عمران خان ریڈ لائن ہے دوسرے جانب سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سیاسی بنیادوں پر فیصلہ دیا تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے شیخ رشید نے اپنی اوفیشل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ برطانوی وزیراعظم نے پینتالیس دن میں مہنگائی کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے پاکستان میں ستتر وزراء مزید مہنگائی کا سبب بن رہے ہیں حکومت پینٹی لیٹر پر ہے اور پی ڈی ایم قومہ میں ہے اپنے کیس ختم غریب کے لیے مہنگائی اور معاشی کفن ہے دوسرے جانب روس کو ڈرانز پر اہم کرنے پر برطانیہ نے ایران پر پابندیاں آئیت کر دی ہیں برطانیہ نے ایرانی فوج کے تین افسران اور ایک ایرانی ڈران کمپنی پر پابندی لگائی ہے پابندیوں میں شامل افراد پر برطانیہ کے سفر کی ممانعت ہوگی پابندیوں میں شامل افراد کے برطانیہ میں موجود اساس زبط ہوں گے تہم ایران کی جانب سے روس کو ڈرانز فرہم کرنے کی تردید کر دی گئی ہے واضح رہے کہ دو ہفتے قبل امریکہ نے ایران کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا تھا امریکہ میں بھی پابندیوں کا شکار افراد کے امریکہ میں موجود اساس زبط کر لیا جائیں گے امریکی وزارتی خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر داخلہ اور وزیر مواصلات پر پابندی لگائی گئی اور اسی کے ساتھ ہی اس بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلم نیوز